مبارک مبارک حضرات امترم ابھی میں نے آپ دراست کے سامنے قرآن کریم کی قائد قرآن کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت دونی چاہیے جو نیکی کے طرف بولائے اچھے کام کرنے کا فکر دے اور پرائی سے روکے اور وہی لوگ خلاق پانے والے ہیں نجات پانے والے ہیں تو جب اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں تو ہمارے زہنوز دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک ایسی جماعت ہونے کی تاقید کی گئی ہے جو روکنے والی کو اور دراصل ایسی ہی جماعت جماعت کے لیے اللہ تعالی کی رحمت اور دوزر سے نجات کی خوشکبری سنائی گئی ہے اب ہمارے معاشرے میں شرافت و نجابت کا معیاد یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو صحیح اور آل کہہ کر کے اور آل رسول سے اپنا تعلق ظاہر کر کے اپنے ناموں کے ساتھ سید حاشم جعفری کازمی وغیرہ لی کر کے اپنے شرافت پر اظہار کرتا ہے تو کوئی اپنا سلسلے نصب خلقہ راشدین اور دیگر صحابہ اکرام رضی جوان تعالی تعالی اجمعین سے ملا کر کے خوشی ظاہر کرتا ہے اور فخریہ اپنے ناموں کے ساتھ ستی کی حاشمی فاروقی عثمانی عالی بھی لگا تھا لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم باعزت اس وقت اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب ہم اپنے زندگیوں کو اخلاق ایمانی اور زیور ایمانی سے آراستہ اوپیراستہ نہ کریں خواہ ہمارے سلسلے نظر کچھ بھی ہو سرانچہ ارشاد ربانی ہے وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبَهُمْ وَقَوَائِلَا لِتَعَامَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدِ اللَّهِ عَلْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِي مُنْ خَبِيرُ کہ اللہ تبارک و دعالی نے تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنایا ہے تاکہ تم ایک دو سنی کی پہچان کر سکو تاکہ تم ایک دو سنی کی شراخت کر سکو اور تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو فرحزگار ہو اور اللہ تعالی خوب جانے والا ہے خبردار تو اللہ تبارک و دعالی نے اس آیت کے ذریعے سے شرافت و نجابت کا معیار متعلن کیا ہے اور کہا ہے کہ شرافت و نجابت کا معیار تقوی اور فرحزگانی اور اس باب کی تاکھیل قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے انہ الذین آمان وعملوا صالحاتی بلا شبا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عمل سالح کیے تو وہ دنیا کی بہترین حسنی ہے بہترین شخصیت ہے اور سورہ اثر میں شرافت و نجابت کا معیار تو اعمال سالح قرار دیا ہے اور بنے نوے انسانی کو اس کے خلاف جانے کی صورت میں ہلاکت و وعید کی ہلاکت و نقصان کی وعید سنائی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ عصر میں فرماتا ہے وَالْعَسْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الْمَدِينَ آمَنُوا عَمِلُ سَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْو بِالْسَوْرِ تصمح زبانے کی کہ انسان خسارے میں ہے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عمل سالح کیے اور تاقید کرتے رہے آپس میں سجدین کی اور تاقید کرتے رہے تحمل تو جب ہم باعزت ہونے کا معیار جب یہ ہے تو ہم کیوں نہ اس معیار کو اپنا آئے اور ہم کیوں نہ ہمیں ایسی جماعت میں شامل ہو جائے جس کے بارے میں خالقِ پونین نے بشارت دی ہے جس کے بارے میں خالقِ پونین نے نفوسِ قدسیہ کی استعلاح استعمال کی ہے جب ہم اپنے عامال پر نظر ڈالتے ہیں تو دوزروں کو عمل کے طرف توجہ دلاتے ہوئے شرم تو محسوس ہوتی ہے لیکن اسی وہانے ہمارے اندر بھی کوئی تقدیلی پیدا ہو جائے معاملہ سے جو متوجہ کرنے کا ہے وانا کونسی ایسی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے حد فرد کو نہیں پہوچھتی ہو اب معاملہ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قدروں کی بنیادیں ہل چکی ہیں نہ ہم میں مذہبی اقدار کی نہ ہم میں مذہبی اقدار باقی ہے نہ اخلاقی نہ ہم اپنے خاندان کی روایت کے امین ہیں نہ اپنے اصلاف کے حسنوں اور کارناموں کے صحیح جالشی ہم اپنے ناموں کے ساتھ تو صدیقی عثمانی فاروقی علاوی بھی کر کے اپنے خاندانی تفاہ کو ظہر کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نبی آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خونی رشتہ قائم کرتے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مونے سے آرہ سمجھتے ہیں حضرت مرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جدہ امجد کہتے ہیں کیا ہم میں نیابت رسول کی کوئی جھلکو نظر آتی ہے کیا صدیقی عثمان کی کوئی مکھ ہمارے اندر ہے کیا شان عثمان کی شرم و خیاء اور صفت و دادہ دہش ہمارے اندر سے چھوکر کی گزری ہے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر اور جورت ایمانی کی کوئی نام و رشان ہمارے اندر موجود ہے حیدری فقر نادالت اسم عثمانی ہے ہم کو اصلاف سے کیا رسول نیسبت روحانی ہے ذرا ہم اپنے تھنڈے دل سے سوچیں کہ ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو کس موہ سے ہم ان کے جانشی ہوئے کس موہ سے ہم ان کے اولاد ہوئے اور کس موہ سے ہم ان کے ناموں کے ساتھ کس موہ سے ہم جو ہیں ان کے ناموں کا استعمال کر کے ہم اپنے شرافت و نجاوت کا دھوڑا کرتے ہیں ہمارے اخلاق و آداد ہمارے افعال و اقوال اور ہمارے رہن سہن اور معاشرتی زندگی سے کسی طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اولاد ہیں ہم ان کے والس ہیں ہم ان کے جانشی ہیں وہ تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے اسلام کی بردری کے لیے بقال اللہ و اقوال کے وہ جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تریا آپ ترے نام کی آزمت کے لیے اب صورت حال کیا ہے اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ہر اقوال میں سندہ پر ہے کمینوں سے بردر ہمارا چلن ہے لگا نام آبا وہ ہم سے دھان ہے ہمارا قدم اہلِ تمی و مدن ہے بزرگوں کی توقیر کھوئی ہیں ہم نے عرب کی شرافت دھگوئی ہیں ہم نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرافت و نجابت کا جو امعیار متعین کیا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عمال ساریخہ پر توجہ کریں چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم کر کے ہم دو سروں تک پہنچائیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم کر کے دو سروں تک پہنچاتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش رب نہیں دی کہ اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھئے جو میری بات کو سنیں اسے محفوظ کریں اور دو سروں تک پہنچائے تو اللہ دبارہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھیں اور مثلا مشہور بھی ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور سب سے پہلے چراغ اپنے گھر سے روشن کریں دینی معاملے میں بھی یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے شخصیت کے چراغ کو روشن کریں پھر اپنے اولاد اور اپنے بال بچوں کے پر متوجہ ہو اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں کیونکہ ماباک پر یہ فرض بھی ہے اور اولاد کا حق ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَلُوا اَنفُسَكُمْ وَآَنِكُمْ نَعْرَا کہ اے اولو جو ایمال لائے اپنے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو آپ سے بچاؤ تو اولاد کے معاملے میں ماباک ماباک سے بھی باز پرس ہوگی اور اسے جواب دے ہونا پڑے گا خیامت کے تو ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے اگر وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے گا تو دین کا کام معسام ہو جائے گا ہر شخص جو ہے اپنے اپنے جو ہے ذمہ دار کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم سب قسم حاکم ہو اور تم سب قسم اپنے رعایہ کے آمال کے ذمہ دار ہو اس سے ہم قیامت کے دن سبکتوش نہیں ہو سکتے ہمیں اس کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا تو دقوی اور پرہزگاری کا جو سڑھی ہیں وہ آمال حسنہ سے ہوگر بھی گزرتی ہے اور یہ آمال حسنہ کب ہوگی جب ہم اپنے اولاد کو اور ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں کتنے ایسے شریف گھرانے ایسے ہیں جو بے اعتدالیوں اور رواج کے بندن میں بنے ہوگی اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم کے بجائے ایسے تعلیم دے رہے ہیں جو ان کے ذہنوں کو موتنفیر کر دے رہا ہے جو ان کو ذہنوں کو خراب کر دے رہا ہے ہم جو ہے دنیاوی تعلیم کے مخارب نہیں ہیں لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ پہلے ان کو مقتب میں بھیجتے تھے تو ان کی تعالیم قرآن سے ہوتی تھی ان کو بیعہ کے مولی بروپی باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا دی جاتی تھی حلال و حرام کی تصور اس کو اس کے ذہنوں میں بیٹھایا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہدانیات اور نمیوں کے پیرے سے ان پر واضح کر دی جاتی تھی حلال و حرام کی تمیز انہیں بتا دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اما باپ اولاد کو ایسا مقتب میں نہیں بھیجتے وہ تو دنیا بھی تعالیم دیتے ہیں اسی وجہ سے جب ان کے ذہنوں میں دینی تعالیم اور دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتی تو پھر وہ بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تعالیم و تربیت کریں ہمارے معاشرے میں روز بروز برائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نہ جانے یہ کافرہ رواسیت ہمیں کہاں دے کر کے جائے گی اور کس بہر سلمات میں غرب کر دے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حضی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامی لدائت دے کر کے بھیجا ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ انشاء کروایا ہے کہ بندوں سے وہ خاطب ہوا ہے یہ کیا وقت نہیں آیا کہ تم سب صداقت کے طرف لوٹا ہو اللہ دوارک و تعالی ہر وقت ہمارے لئے ہمارے لفے کا منتظر ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں وہیں دینی تعلیم کی صحیح رہنمائی کریں اور ہمارے جو محلے کے جو لوگ ہیں احباب اقاری و عشددار ان کو بھی دین کی تعلیم ہیں جو آپ دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دین کی موٹیموں کے بعد انہیں بتائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترمیز زیادہ عمل کی توقع زیادہ ہمارے لفے